ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم اس کا مزاق اڑا دیتے ہیں ارے یار اس کے سرپ میں بال نہیں ہے گنجائے دیکھ دیکھ ٹکلا جا رہا ہے ارے یار دیکھ وہ چل نہیں سکتا اس کے تو ڈیڑ پہ رہے ہیں اوہ بھائی تب ہی تو ریزرویشن ملے گا ہر چھوٹی بڑی چیز کا مزاق اڑاتے ہیں ہر دن پر جب کچھ چیزیں خود پہ بیٹھتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تو خود ہی مزاق بن گئے ہاں یہ مزاق کبھی کبھی اچھا بھی ہے کبھی گم میں مسکرانے کے لیے ہسانے کے لیے یہ بہت بہت اچھا ہے پر کیا آپدہ کے سمجھ میں مزاق کرنا صحیح ہے مہاماری کے سمجھ مزاق کرنا صحیح ہے ہم ہر دن کچھ نہ کچھ کرونا سے ریلیٹڈ میمز دیکھتے رہتے ہیں لوگ مزاق اڑاتے ہیں کارٹونک بن رہے ہیں عجیب و گریب طریقے کے لوگوں کی وائفوں کو کورونا سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے یا بہت سارے چیز ہیں پر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کورونا سے کتنے لوگ مر رہے ہیں حالت یہاں پہ ہے کہ لاشیں جلا نہیں سکتے تو بہا دی جا رہی ہیں ایک بیٹا مر جاتا ہے اور ماں انتظار میں ہے کہ ارے بیٹا تو ٹھیک ہو کر آئے گا صرف سانس لینے کی تکلیف ہے پر اس بیٹے کا باپ ایک اپنے دوست کے سہارے اپنے مرے ہوئے بیٹے کو پلاسٹک میں لپیٹ کر جلانے جاتا ہے کیوں کیونکہ کورونا ہوا تھا اس بیٹے کو دو بڑے بڑے سمرت بچوں کے پتہ اوکسیزن کی کمی سے مر جاتے ہیں ایک ماں کا اوکسی میٹر صحیح سے نہیں لگا ہوتا ہے تو وہ اس کا دم ٹوٹ جاتا ہے یہاں تو بڑے بڑے لوگوں کے اسپتال بھی ہیں وہ خود ایک ہاسپٹل بنا چکے ہیں اور اپنے ہی ہاسپٹل میں ان کی موت ہو جا رہی ہے ایک سب کو ہسانے والے پیار کرنے والے انکل اپنی لائف کھو دیتے ہیں کیوں کیونکہ ہم سترک نہیں ہیں ہم خود میں نہیں ہیں ہم خود کے لیے نہیں ہیں کیوں جب تک خود پہ نہیں بیٹے گی تب تک کیا وہ پریشانی نہیں ہے وہ تکلیف نہیں ہے کیسے کیسے ہم مزاگ بنا سکتے ہیں کسی بیماری کا جو لوگوں کو ایسے مار رہی ہے جیسے کی کوئی مچھے مار رہے ہو ہم لوگ انسان انسان کی طرح نہیں ہے لوگوں کو قبر نصیب نہیں ہو رہا ہے چتا کیلئے لکڑی نصیب نہیں ہو رہی ہے ایون ایلیکٹرکل چمنی کا چمنی گل جا رہا ہے سمشان گھاٹوں پہ لائنے لگے ہوتی ہیں لاشوں کی پی پی ای کٹ پہن کر آپ اپنے اپنوں کا دہ سنسکار کر سکتے ہیں کم سے کم اس پرکشا کے گھڑی میں ہم لوگ اپنی سمویدن شیلتہ تو نہیں کھو رہے اپنی انسانیت تو نہیں کھولے خود میں رہیں خود کو بچائیں خود کے لیے ہی کچھ کریں پر کسی کا مزاک نہ اڑائیں کسی کے حالات کا مزاک نہ اڑائیں کبھی سوچا ہے کہ ہم فیس بک پہ تو کوئی پوسٹ شیئر کر دیتے ہیں انسٹا پہ کوئی ریل شیئر کر دیتے ہیں واتس اپ کا سٹیٹس ڈال دیتے ہیں پر کیا کبھی سوچا ہے کہ آپ کے واتس اپ کے سٹیٹس پہ آپ کے انسٹا کے ریل پہ آپ کے فیس بک کے پوسٹ پہ وہ انسان بھی ہے جس نے کسی کو چھویا ہے اس کے دل پہ کیا پیت رہی ہوگی اس انسان کو سوچ کے کیسا لگتا ہوگا کہ یہ لوگ ماسک لگا کے بھی نہیں نکل رہے اور میرا کوئی اپنا بینہ آکسیزن کے مر گیا کیوں کرنا ہے یہ کوئی پلاٹ فارم دیا گیا ہے تو اس کا بھلی بھات ہی یوز کرے کیوں کیوں ایک نورمل سی جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس کو ہم ہوا میں لے رہے ہیں اور وہ ہوا آج ہم لوگوں کو خود جینے نہیں دے رہی ہے پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے جس بھی سنسیبل ان شیرنگ وٹ یو آر شیرنگ کبھی کبھی ٹوٹالیٹیرین اپروچ بھی ہونا چاہیے گھر پہ رہیں سرکشت رہیں چاہیے